ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آج ہم بات کریں گے رزقِ حلال کی طلب طلبِ رزقِ حلال ظاہر ہے کہ حلال کمانا جو ہے یہ دین کا بنیادی انصر ہے تو انشاءاللہ آج جو ہے رزقِ حلال کی طلب پر گفت کو کریں گے میں جو قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ پاکیزہ حلال کھاؤ اور آمالِ صالحہ کرو کوئی کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ پاکیزہ حلال کھاؤ گے تو پھر انشاءاللہ تمہارے بدن سے آمالِ صالحہ ظاہر ہوں گے اور حدیث میں فرمایا کہ رزقِ حلال جو ہے وہ اسی طریقے سے فرضِ عین ہے جیسے کہ نماز فرضِ عین ہے طلبِ الحلالِ فریضتُ بادِ الفریضہ تو کوئی کہ نماز جیسے ایک فرض ہے اسی طریقے سے رزقِ حلال کو طلب کرنا بھی فرض ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نمازیں پڑھ پڑھ کے جب وہ کمان کی طرح چھک جاؤ اور روزے رکھ رکھ کے تیر کمان کی تانت کی طرح دبلے ہو جاؤ لیکن تم جو ہے اس وقت تک یہ قبول نہیں ہوں گی تمہاری نماز و روزے جب تک کہ تم تقویہ اختیار نہیں کرو گے اور حرام روزی سے نہیں بچو گے اگر حرام سے تم نہیں بچے اور رزقِ حرام کے اندر پڑے رہے تو اب بھلے تم بھی بات دیں جتنی بھی کر لو اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوں گی اس لئے رزقِ حلال کا طلب کرنا اتنی بنیادی انصر ہے کہاں جی ام بی اکرام علیہ السلام سب سے پہلے اسی کا اتمام کرتے ہیں کہ جو کھانا پینا ہے بندے کا وہ پکیز اور حلال ہونا چاہیے اس لئے ایک حدیث پر فرمایا کہ بندہ بیت اللہ کا تواف کرتا ہے اور یا رب یا رب کہہ کے فکارتا ہے اللہ کو اپنا مدہ مانگتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے پینا حرام کا ہے اس کا پہننا اوڑنا سب حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دعا اس کی دعا اللہ کیاں قبول کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہر چیز ہے حرام کے بنی بھی ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ لکھا ہے کہ اصل میں اس رزقِ حلال کے تلوی حلال کے چار درجے ہیں اچھا سب سے پہلے ایک عام ایمان والوں کا تقوی ایمان والوں کے ہاں جو ہے وہ تقوی یہ ہے اس کے حلال کے حوالے سے کہ جس چیز کو علماء نے اور فتوے نے جس چیز کو حرام کر دیا اس سے بچ جائے تو فتوے کی دور سے جو چیز حرام ہے اس سے بچ جانا یہ عام ایمان والوں کا جو کہہ کہ حلال اور حرام کے حوالے سے تقوی ہے دوسرا سلحہ کا تقوی ہے وہ مشتبہ چیزوں سے بچیں جس چیز کے بارے میں شبہ پڑ گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو فرمائے وہ مشتبہ چیز سے بچ جائیں بالکل وہ پاکیزہ حلال کھائیں کہ جس کے اندر کسی کی ضمقہ شبہ نہیں ہے اور خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ مشتبہ چیز سے بچو جس میں شبہ پڑ گیا اس سے بچو تو گویا کہ یہ سلحہ کا تقوی ہے اس کے بعد تیسرا جو درجہ اتقیہ کا تقوی اتقیہ کا تقوی یہ ہے کہ شبہ والی چیزوں کی شبہ کی وجہ سے بے شبہ چیز سے بھی بچیں چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حرام میں پڑھنے کے اندیشے سے حلال کے بھی دس حصوں میں سے نو حصے چھوڑ دیتے تھے ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ ہم حرام میں نہ مبتلا ہو جائیں تو اس حصے حلال بھی چھوڑ دیتے تھے یہ جو ہے یہ گویا کہ اتقیہ کا تقوی ہے یہ اس درجہ کا تقوی ہے یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز عرامت اللہ علیہ جن کی خلافت کو خلاف راشدہ کہا گیا ہے تو بیت المال کی خوشبہ آتی تھی تو وہ اس ناک بند کر لیتے تو سونگتے نہیں تھے تو وہ کہا جی سونگنے سے کیا آپ کونسا آپ بدن پر لگا رہے ہیں کہا کہ نہیں خوشبہ کا استعمال سے سونگ نہیں ہے لہٰذا یہ بیت المال کی جو خوشبہ ہے یہ غریب غربہ بھی تقسیم ہونے کے لیے یہ میرے لیے نہیں ہے لہذا میں کوئی سونگوں گا تو سونگنا گوئے کہ اس کا استعمال کرنا ہے اس لئے آپ جن ناک بند کر لیتے تھے تو گوئے کہ یہ وہ حرام میں پڑھنے کے اندیشے سے حلال سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو یہ اتقیہ کا تقوی ہے اور چوتھا درجہ صدیقین کا تقوی ہے صدیقین کا تقوی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو استعمال نہیں کرتے کہ جس کے استعمال سے ریاضت اور عبادت میں کوئی قوت اور تقویت حاصل نہیں ہوتی اگر کوئی ایسا کھانا یا پینا ہے کہ جس سے اس کے عبادت میں کوئی معاملت ہوتی ہو تو تو اس کو استعمال کرتے لیکن اگر عبادت کے اندر کسی قسم کی اس سے معاملت نہیں ہوتی تو فرماتے کہ اس کو بھی چھوڑ دو بس ایک بزرگ ہے ان کی اہلی ان کو دوائی پیلائی انہیں دوائی پیلی تو گھر والا نے کہا کہ آپ ذرا تھو سٹیل بھی لیں انہیں کہا کیوں یہ ٹیل نہ کیوں ہے یہ اب اس اور فضول کام کیوں کروں اس لئے کہ میں نے اپنے چوبیس گھنٹے کا سکیجل بنا رکھا ہے اور اپنے نفس کا پورا محاسبہ کر رکھا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا تو یہ چیل قدمی جو دوائی کھانے کے بعد تم بتا رہی ہو یہ اب کس کھاتے میں لکھوں میں کیونکہ اس کا کیا تعلق ہے میری عبادت ریاضت سے لہٰذا یہ ایسی چیز ہے فرمایا یہ بھی عباس تو یہ وہ گیا کہ صدیقین کا اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے یا اسی طرح طریقہ حضرت زنون مصری وہ ایک دفعہ جیل کے در گردار ہوئے تھے اب جیل میں تھے تو کسی عورت کو پتہ چلا تو نیک صالح عورت تھی وہ سوچا کہ یہ جہاں جیل میں ہیں لہذا ان کے لئے میں کھانا پکا کے بھیجتی ہوں انہوں کھانا پکا کے وہ جیل کے سپریلینڈن کو دیا اور کہا کہ یہ حضرت کو دے دیں اب وہ لے کے آیا اور حضرت کو دیا یہ خاتون اللہ کی نیک بندی وہ اس نے فلانے آپ کے لئے کھانا بنا کے بھیجا حضرت فرمایا کہ نہیں میں نہیں لے سکتے اس کو آپ پہ لے جاؤ تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لیتے انہوں نے کہا اس لئے اس لئے اس سے تو پاکیزہ حلال بنا کے بھیجا لیکن بیچ میں تُو جو واسطہ بن کے مجھے دے رہا ہے تُو چونکہ ظالم ہے اور ظالم بادشاہ کا ماتاعت ہے اور تُو ظلم پر تیری ساری کے ساری یہاں پر جاب چل رہی ہے تو ظالم کی ہاتھ چونکہ لگ گئے ہیں اس برتن کو جس میں کھانا ہے لہذا میں اس کھانے سے بھی بچانا چاہتا ہوں تو کہا کہ یہ صدیقین کا تقوی ہے کہ جو بہت اونچا ہے کہ اتنا سا بھی اگر واسطہ شامل ہو گیا تو اس کو ترک کر دیں تو یہ وہ جہرز کے حلال کے حوالے سے تقوی ہیں اب جس درجہ کا تقوی جس کو حاصل ہو اس تقوی کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو اپنا قربتہ فرماتے ہیں موسیقی